اسلام علیکم سے جو جسم میں خرابیاں ہو گئی ہیں یا مشتدنی سے جو کمزوری ہو گئی ہے جو علامت پیدا ہو گئی ہیں اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے ٹھیک ہے یعنی جو معاملات خراب کر لیے اب وہ ٹھیک کیسے ہوں گے یہ خاص کر نوجوانوں اور مردوں کے لیے ویڈیو ہے وہ انڈ تک ضرور دیکھیں اس میں کافی اچھی معلومات میں آپ کو دوں گا دیکھیں ویورز بچپن جب بچہ بالگ ہوتا ہے اس میں یہ جنسی جذبات بھی کافی زیادہ تیز ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت جو یہ اسپرم ہے یہ کافی زیادہ مقدار میں بندنا شروع ہو جاتی ہے مطلب یہ ایک سسٹم ہے قدرتی تو جب وہ بہت زیادہ مقدار میں بن رہی ہوتی ہے تو پھر نوجوان جنسی تسکین کے لیے اتنی ہی زیادہ تیزی سے نکال رہے ہوتے ہیں یہ آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے ہر بچے کے بڑے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور برائی ہر وقت آویلیبل ہے ایک ٹچ کریں آپ کے سامنے برائی آ جاتی جب وہ برائی اور اندر جنسی جذبات بھڑکیں گے پھر یہ کہ ایک دن میں ایک سے زیادہ دفعہ بھی یہ مشتزنی لوگ کر بیٹھتے ہیں جو کہ انتہائی 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 بری بات ہے اور آپ کی صحت کے اوپر اس کے بہت 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 برے اثرات بھی ہوتے ہیں آپ کی جو اگلی باقی زندگی اس کے اوپر انڈ تاکہ یہ اس کے اثرات رہتے ہیں ریکاوری بہت مشکل سے ہوتی ہے وہ بھی اچھی خوراک اور بعد میں معاملات کو ٹھیک کرنے سے ہو جاتی اس میں یہ ہے کہ جب یہ میڈیا اور یہ جنسی جذبات کو بھڑکانے والے عوامل کم تھے پہلے کچھ سالوں پہلے اس وقت جو کو بندہ مشتزنی کرتا بھی تھا وہ مہینے میں یہ ہفتے میں دو بار کرتا تھا میکسیمم مطلب ٹین ایڈ سے بعد تیرہ چودہ سال کی عمر کے بار بالگ ہونے کے بعد اس سے زیادہ نہیں کر پا تو مہینے میں سات دفعہ چھ دفعہ آٹھ دفعہ لیکن آج کل تو یہ حالات ہے کہ دن میں روزانہ ایک بار کم از کم نوجوان اس لط میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ بڑی پریشانی والی بات ہے اچھا اب یہ نوجوانوں نے جذبات میں آکر خرابیاں تو کر لی ہیں اب اس کا ازالہ اب اس کا جو ازالہ ہے اس کو کیسے اس کی اب ریکاوری کیسے کرنی اب اس کو کیسے ریکاور کیا جائے سب سے پہلے تو ویورز جو یہ عوامل ہیں جو جنسی جذبات کو بھڑکاتے ہیں اس کو ختم کریں اگر آپ میڈیا پہ کچھ دیکھتے ہیں ایسا ویسا اس کو بند کر دیں اگر آپ کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں کسی لڑکی سے یہ آپ کی سوسائٹی مخلوط ہے جہاں وہ لڑکی اور لڑکے کٹھے ہیں کالر یونیورسٹی کے لائف ہے یہ آپ کی بزنس کوئی آفیس ہے جہاں لڑکی ہیں لڑکے مرد عورتے کٹھے کام کرتے ہیں اگر تو آپ کو ان چیزوں سے جذبات آپ کے خراب ہوتے ہیں تو آپ اپنی سوسائٹی کو چینج کریں اپنی ورک پلیس کو چینج کریں اپنی نظر کو محفوظ کریں ادھر ادھر نہ دیکھیں کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے آپ مستجنبی چھوڑ دیں اور آپ سارا کچھ یہ کرتی بھی رہیں جس سے میں آپ کو روک رہا ہوں پوسیبل نہیں ہے آپ کی صحت اچھی کبھی نہیں ہوگی پھر ہوتا یہ ہے کہ جب شادی کا ٹائم آتا پھر نوجوان حکیموں کو ڈاکٹروں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہیں ہم تو اسے کابل ہی نہیں ہیں کہ ہماری شادی ہو اور ہم آگے بچہ پیدا کرسکیں یا اپنی بی بی کے ساتھ ہم بستری کرسکیں یہ سارے معاملات ہیں جن لوگوں تک میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی وہ لازمی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سوچیں کہ یہ جو معاملات ہیں مشتزانی والے اس سے کیسے بچنا ہے اس سے آپ نے خود بچنا ہے یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اس طرح کہ آپ اپنی سوسائٹی چینج کریں اپنی ایکٹیوٹی چینج کریں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر یا جو کچھ آپ کے معاملات جس سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے جذبات خراب ہو رہے ہیں کوئی بھی وامل ہے کوئی بھی جگہ ہے اس سے آپ بچیں آپ نماز پڑھیں پانچ ٹائم نماز کریں جب آپ کو بتا ہوگا نا اگلی نماز میں آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ کبھی بھی ایسی ایکٹیوٹی نہیں کریں گے کوئی جس سے آپ کے جو ہے کپڑے نا پاک ہوں ٹھیک ہے آپ نماز کا احتمام کریں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اچھا اگر ہاں یہ آپ سارا کچھ کر بیٹھیں آپ کی عمر اب پچیس تیس سال کے قریب ہے آپ یہ سارا کچھ کر بیٹھیں آپ کی شادی ہو چکی ہے یا شادی ہونے والی اب آپ کو ہو گئی ہے کمزوری اب اس کا کیا کریں اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ادھر ہی پھر جاؤں گا وہ معاملہ جس سے آپ کی جنسی جذبات بھڑکتے ہیں اور آپ مشتزنی کی طرف جاتے ہیں یا برائی کی طرف جاتے ہیں وہ آپ فوری طور پر آج سے ہی توبہ کریں اب آگے رہ گیا کہ اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے وہ جو آپ کی باڈی میں ویکنس ہو گئی ہے یا آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں صورت انزال کا مسئلہ ہو گیا ہے آپ کے اندر خوف پیدا ہو گیا ہے آپ شادی کے قابل نہیں ہے یہ بیوی کے قابل نہیں آپ سب سے پہلے خوراک اپنی توجہ دیں اپنی جسم میں جو آپ کی ویکنس ہے اس کو ریکاوری کے لیے آپ اپنی خوراک کو اچھا کریں وہ آپ گوشت کے ذریعے کریں وہ آپ فروٹس کے ذریعے کریں وہ آپ ڈرائی فروٹس کے ذریعے کریں وہ آپ وائٹیمنز کے ذریعے کریں وہ جیسے تیسے آپ نے پورا کرنا ہے اور خوراک وہ کھائیں جو آپ کے جسم کا حصہ بنیں آپ بزار سے خوراک وہ نہ کھائیں جو آپ کے میدے کو خراب کریں اور جو اس خوراک کے اندر اگر آپ کا میدہ خراب ہے آپ جو مرضی اچھی سے اچھی چیز کھا لیں وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن سکتی وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی وہ آپ کے جسم کو طاقت نہیں پہنچا سکتی اسی بھی صورت ٹھیک ہے تو یہ جو معاملات ہونے تھے آپ نے کر لی یہ معاملات گزر گئے خراب ہو گئے مجھ سے ذنی کا ٹائم گزر گیا آپ نے اپنا جسم برباد کر لیا مشادی ہو چکی ہے یہ ہونے والی آپ اس قابل نہیں تو آپ خوراک اچھی کریں آپ کوئی ایسا دیسی نسخہ استعمال کریں جڑی بوٹیوں کا جس سے آپ کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو کوئی سٹی رائٹ والا نسخہ نہ ہو کوئی کیمیکل والا نسخہ نہ ہو کوئی جو آپ کو فوری طور پر بوسٹ کر دے فوری طاقت پیدا کریں وہ آپ دوائی نہیں کھائیں گے آپ دوائی وہ کھائیں دیسی جڑی بوٹیوں کی جو آپ نے مشتدنی اور معاملات کر لی ہیں اس کی جو کمزوری اور اس کے جو علامات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے وہ آپ نسخہ استعمال کریں اور بیرونی طور پر جو نفس کے اوپر مالش کے لیے کوئی جڑی بوٹیوں کا اچھا خالص تیل ہے وہ آپ اس کا استعمال کریں ٹھیک ہے مشاورت کر کے اپنی صحت کو آپ بہتر کر سکتے ہیں مجھے امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سلام علیکم موسیقی